ہلو میں پریتی ایزی ٹو کک سے آج میں آپ کو مرد آباد کی سپیشل منگ دال چاٹ بنانا بتاؤں گی یہ کھانے میں بہتی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہم اسے آسانی سی گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک باول میں دال لی ہے قریب یہ دو سو گرام دال ہے جس کو ہم دو گھنٹے کے لئے اچھے سے دو کر بھگو دیں گے اور اس کے بعد نورمل دال کی تیل ہے اس میں نمک، حلدی اور ایک چمچ دیشی گھی ڈال کر اس کو بوائل کر لیں گے اسے خوب اچھے سمیں پکانا ہے تاکہ خوب یہ گھٹ جائے بلکل دانا نہیں رہنا چاہیے اب اس میں ہم نورمل گھی ہنگ اور جیرے اور سوکھا دنیا کا چھونک لگا دیں گے یعنی اس طریقے سے ہم جو دال ہے اس کو تیار کر لیں گے نورمل طریقے سے اب ہمیں اسے سرو کرنا ہے سرو کرتے سمیں ہم اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ڈالیں گے اور گرم گرم سرو کریں گے بہت سے لوگ اس میں حلدی ڈالتے ہیں بہت سے لوگ نہیں ڈالتے ہیں دال کو بوائل کرتے سمیں اب دیکھیں چھونک ہمارا تیار ہے اب اس کو ہم ساری جو دال ہماری تیار ہے اس میں ملا دیں گے کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ دال سرو کرنے میں بہت آسان ہو جاتا ہے ورنہ آپ الگ الگ سرو کریں گے اس میں الگ الگ چھونک لگانا ایزی نہیں ہوتا ہے اب یہ پوری دال ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم ایک ایک باول میں اس کو سرو کریں گے ساتھی ہمیں چاہیے بارک کٹا ہوا دھنیا ادرگ بہت سے لوگ اس میں ٹماٹر اور پیاج بھی ڈالتے ہیں پر میں نہیں یوز کرتی ہوں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں بارک کٹی ہوئی ہری مرچ کٹائی چاٹ مسالہ لال مش پاوڈر بھنا ہوا جیرہ ساتھی ہم اس میں بٹر یوز کریں گے یہ نیبو ہے اس طریقے سے ہماری سب چیزیں تیار ہیں اب ایک باول میں گرم گرم ڈال لیں گے اور ایک ایک کر کے اس میں سبھی چیزوں کو ڈالیں گے پہلے دھنیا ڈالا ادرگ ڈالا ہری مرچ ڈالی یعنی ایک طرح سے اب ہم جو دال ہے اس کی چاٹ بنا رہے ہیں لال مش پاوڈر بھنا ہوا جیرہ چاٹ مسالہ اوپر سے اس میں اب ہم لیمن ڈالیں گے اور سب سے لاس میں اس میں ہم بٹر ڈالیں گے بٹر ہم نے گھی اندر جو ہم نے جب ڈال بل کری تھی تو گھی ڈالا تھا اوپر سے اس میں بٹر ڈالیں گے اس طریقے سے ہماری مرچ ڈال چاٹ تیار ہے یہ آج کل شادیوں میں بنائی اور کھائی جاتی ہے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز اس سے لائک کریں اور نئے نئے ڈش دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں ہم اسی طرح سے ایک نئے ڈش کے ساتھ ملتے رہیں گے پر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو